ایران کے سپریم لیڈر جنہیں رہبر معظم بھی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں می زنی می خوری اس کے معنی کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ ان کا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے می زنی می خوری اس فارسی کہوت کے معنی ہیں وہ زمانہ چلا گیا کہ کوئی بھی مار کے چلا جائے اب مارو گے تو دو گنی طاقت سے جواب ملے گا اس سے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو ملنے والا ایران کا جواب اس بار بہت شدید ہوگا ایران میں رہنے والے ہندوستانی نزاد جرنلسٹ مولانا زمیر عباس جعفری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایران اپنے لیول پر تو تیاری کری رہا ہے ساتھ ہی اپنے پروکسی کو بھی مضبوط کر رہا ہے حزباللہ چیف سید حسن نصر اللہ کے جانبہک ہونے کے بعد حاشم صفی الدین کو حزباللہ کا چیف بنایا گیا تھا انہیں بھی اسرائیل نے نشانہ بنا دیا زیادہ دیر نہ لگاتے ہوئے اب شیخ نعیم قاسم کو لبنان کی تنظیم حزباللہ کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے خبر یہ ہے کہ حزباللہ چیف نعیم قاسم اس وقت ایران میں ہیں اور ایران انہیں سیکیورٹی فراہم کرا رہا ہے سفید پگڑی یا صافہ پہننے والے شیخ نعیم قاسم سید حسن نصر اللہ کے جانبہک ہونے کے 32 دنوں بعد حزباللہ کے نئے چیف بنے ہیں نعیم قاسم حزباللہ کے ترجمان یعنی پروکتہ بھی رہ چکے ہیں سال 2005 میں وہ حزباللہ کی تاریخ یعنی ہسٹری بھی لکھ چکے ہیں اس بار سفید پگڑی پہننے والے کے ہاتھوں میں حزباللہ کی کمان ہیں کالی اور سفید پگڑی پہننے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے عالم دین بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے امام زین العابدین ان کے بیٹے تھے محمد باکر اور پھر ان کے بیٹے ہوئے امام صادق تو ان کے زمانے میں ایک ریولیوشن ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینا ہے اس ریولیوشن کے زمانے میں جو بلیک یا کالی پگڑی تھی وہ غم کی نشانی تھی دراصل امام حسین کی شہادت کے بعد سے ان کے گھر والے اور نسلیں کالا آمامہ پہنتے تھے یہ اس جنگ اس ریولیوشن کی سائن تھی حالانکہ وہ ریولیوشن ختم ہو گیا لیکن اس زمانے سے یہ پرمپرہ بن گئی تھی کہ امام حسین کے غم میں ان کے خاندان والے کالا آمامہ پہنتے ہیں یہ آج بھی جاری ہے سید اسی خاندان کے کہہ جاتے ہیں حسن نصراللہ سید تھے لیکن شیخ نعیم قاسم سید نہیں ہے اس لیے سفید پگڑی پہنتے ہیں اب ایران میں رہ کر حزباللہ کی کمان سنبھال رہے شیخ نعیم قاسم حزباللہ کو کس موڑ پر لے جاتے ہیں یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اگر بات کریں ایران کی تو 26 اکٹوبر کے اسرائیلی حملے کے بعد اس نے بدلہ لینے کی قسم کھالی ہے ایران اوبزرور کے مطابق ایران کی روس کے ساتھ SU-35 فائٹر جیٹ کی ڈیل ہو گئی ہے ایران اوبزرور لکھتا ہے کہ ایران روس کی ریلیشنشپ یو ایس اسرائیل جیسی نہیں ہے کہ امریکن اپنے ہارڈ ویر اسرائیل کو فری میں دے دیتے ہیں ایران رشیہ سے جو بھی ہتھیار خریدتا ہے اس کی پوری قیمت ہوتی ہے اب روس سے ایران نے SU-35 جیٹ لیے ہیں پہلے دور میں 24 ایرانی پائلٹ کو SU-35 کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن ڈرو پرامس کا تیسرا چرن ہوگا دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ یہ جنگ ایران کی یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی نہیں ہے یہ جنگ پوری دنیا کے اندر جو ظالمین ہیں اس کے اندر اسرائیل ایک 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 چلی پروجیکٹ ہے امریکہ کا اور امریکہ کا ایکسٹینشن ہے اسرائیل تو امریکہ اور امریکن ظلم کے خلاف جو ریزسٹنس فورسز ہیں جہاں پہ لبنان میں حزباللہ ہے یا حماس ہے یا دنیا میں جو ریزسٹنس فورسز ہیں چاہے وہ یمن میں حوسی ہو چاہے وہ عراق میں حشد الشعبی ہو یہ تمام ریزسٹنس فورسز ظالمین کے خلاف کرے ہوئے ہیں ایران سب کو سپورٹ کرتا ہے اور اب بات کریں گے یمن کی للکار کی یمنی فورس نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اب وہ پوری طرح سے کود جائے گی یعنی اسرائیل کو ایک اور بہت بڑا چیلنج ملنے جا رہا ہے اس سے پہلے یمن نے لال ساگر یعنی ریڈ سی پر اپنے جنگی کنٹینر تینات کر دیے ہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ہوسی فائٹر پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کریں گے یمنی فوج کے ترجمان جنرل یہیہ ساری نے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا ہے بقول میڈیا پچھلے گیارہ مہینوں سے ہر جنگ کو اثر کے وقت یمنی مسلمان سنا کے اعتحاسک چوراہے پر اکٹھا ہوتے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک ساتھ ایک جتہ کا اظہار کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یمنی فورس کی تیاری یمن میں ہوتی یا ہوسی فائٹرز بھی ایران کی پروکسی تنظیم مانے جاتے ہیں الزام لگتا ہے کہ انہیں پیسہ اور ٹریننگ ایران کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے یمنی آرمی کا رخ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس مورچے پر لمبی جنگ لڑنی ہوگی اور اگر سبھی مل کر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ مورچوں پر آئی ڈی ایف کو لڑنا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ ایران کو سیدھے چھیڑ کر اسرائیل نے بھاری مسئبت مول لے لی ہے لاسٹ میں میں صرف ایک پوائنٹ ایٹ کر دوں کہ آیت اللہ خامنائی اور ایران کا سٹیٹمنٹ اور مہتمہ گاندھی کا سٹیٹمنٹ بلکل سیم ہے مہتمہ گاندھی نے کہا تھا جس طریقے سے جس طریقے سے انگلینڈ انگلیش کا ہے فرانس فرنچ کا ہے اسی طریقے سے پیلسٹائن پیلسٹینینز کا ہے یعنی پیلسٹائن میں آنے والے باہر کے لوگ وہ پلٹ کے اپنے اپنی کنٹریز میں واپس جائیں یہ مہتمہ گاندھی کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہی آیت اللہ خامنائی نے بھی سلیوشن پیش کیا ہے فلسطین کے لیے کہ فلسطین میں جو جیوز کرسچنز مسلمز دروز جو بھی وہاں رہتے تھے وہ اپنی لینڈ میں پلٹ کے آئیں اور وہاں پر ایک ریفرینڈم ہو جہاں وہاں رہنے والے لوگ خود مل کے فیصلہ کریں کہ وہ کس قسم کی گورنمنٹ چاہتے ہیں اور جس قسم کی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں وہ خود چوز کریں یہی ایران کے لیے اور یہی پیلسٹائن کے لیے ایک فریڈم ہے اور پیلسٹائن کی آزادی فروم در ریور تو در سی پیلسٹائن ویل بی فری یہ نعرہ جو ہے یہ لگایا جائے گا اس وقت تک جب تک پورا کا پورا فلسطین آزاد نہ ہو جائے دن دنیا شو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل لائیو ہندوستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بہت شکریہ آپ رہیے لائیو ہندوستان کے ساتھ